اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جنیوز ناظرین ہر خبر کی خبر رکھنے کے لیے ہم آپ کو با خبر رکھنے کے لیے ہم خبر پیش کرتے ہیں اور ہمارے اس خبر نامے کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر سابق وزیر محمد علی شبین نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی پر تنقید کرتے ہوئے سیکیٹریٹ کی شہید مساجد کی پوری دوبارہ تعمیر کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ مساجد کو شہید کیے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے باوجود اس کے مساجد کی تعمیر شروع نہ ہو سکی محمد علی شبین نے سنگی بنیاد کی تقریب بار بار ملتوی کرنے پر بھی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ شہید مساجد کے سنگی بنیاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ مساجد کی تعمیر کرنا زیادہ ضروری ہے انہوں نے ٹی آر ایس حکومت پر الزام آیت کیا کہ وہ مساجد کی دوبارہ تعمیر کی شروعات کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف کی یہ خاص ریپورٹ ہر اہم وخاص خبر کے لیے اے ایس جنیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں تلنگانہ سیکرٹیٹ کے دو مساجد کو شہید کر کے ایک سال کے خریب ہو گیا یعنی سال جولائی دو ہزار بیس میں اس کو بغیر کے وجہ بتائیں کہ ان مسجدوں کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا تو سب سے پہلے میں نے یہ بات میڈیا کو بتائی اور اور عوام کو بتائی کہ دونوں مسجدیں ہمارے بغیر مجھے کو شہید ہوئے پہلے حکومت انکار کی پھر اس کے بعد کہے کہ ہاں ہاں کچھ ملبا گرنے سے کچھ مسجد کا حصہ شہید ہوا تو ہم نے مطالبہ کیا میرے ساتھ اور مسلم آرگنیشن میں مطالبہ کیے کہ بھئی دیکھنے کی اجازت دو نہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی ان مسجدوں کے اندر سے مخدس یعنی قرآن شریف سے پارے ہیں جانی مازے ہیں ہٹانے کا اجازت دو وہ بھی اجازت نہیں دی گئی اس کے بعد یہ حکومت چار سے پانچ دفعہ اعلان کریں گے ہم اسی مقام پر مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے مسلمان ہمارے کچھ علماء کرام اور ہمارے کچھ مجلسی خائدین کو چیف نسل صاحب بلائے بریانی کھلائے اور کہیں کہ بھئی بہت جلد میں ایک مہینے میں سنگے بنیاد رکھوں گا وہ گیا ٹائنگ پھر اس کے بعد خود چیف نسل صاحب وہاں ریکارڈ کہے کہ ششنگ ختم ہوتے ہی اس کا میں رکھوں گا اس کے بعد کہا ہے کہ دسرہ کے اندر مندر اور مسجد کا دونوں کا ملکہ دسرہ بھی چلے گیا اس کے بعد حالیہ میں ہمارے محمود بھائی نے تین دفعہ بار 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 مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ آخری ہفتے کے اندر ہم چیف نسل نے مان لیا ہے سنگے بنیاد رکھیں گے لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ چیف نسل صاحب نے ڈان ڈپٹ کر کہے کہ بھئی ہم ایک ایسا مندر بھی توٹی ہے تو دو اور چرچ کے ساتھ رکھیں گے ہم ہم ابھی نہیں رکھنے والے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمود بھائی ہم سب کو بھی مار رہا ہے آخرت بہت بڑی چیز ہے یہ ٹیمپروری دنیا میں ہم جیسا ہے ریلوے سٹیشن کے اندر ٹرین کے انتظار میں کرتے ہیں دنیا بھی ٹرین کے ریلوے سٹیشن ہے یہ تھوڑے دن ہے ہمارا آپ اتنی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے واسے اللہ کے گھر کے لیے آپ کی معاملی سی منسٹری کے کرسی کو بچانے کے لیے آپ بار بار مسجد کو بولے کہ ہم بنا دی گئے ماشاء اللہ ہمارا سیم بنا رہے ہیں ہمارا سیم بنا رہے ہیں سکل سیم ہے گانڈی سیم ہے اس طریقے سے کہے تو جیسا مولانا جعفر پشا علی مدین نے کہا تھا کہ بھئی تم بار بار کلمہ پڑھو مگر کلمے کے وجہ یہ کیا ہے سیم کرے سیم بولے سیم بھلے کہاں ہیں میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں حکموں سے کر رہا ہوں کہ یہ بنی بنائی میرے دور کی کانگریس کے دور میں میں ہم لوگوں نے اس کا سنگے بنیاد رکھا اور میں سنگے بنیاد میں بھی ہوں افتتہ میں بھی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز توٹی ہے بول رہے آپ اس کو رینیویٹ کر دو پریپیئر کر دو اس کے بعد اس کا افتتہ کرو تعمیر ہے نو بول کے بلے لیکن اس کا سنگے بنیاد کی ضرورت نہیں ہے آپ رام کسیم بنیاد کیسے کس چیز کا ہوتا نہیں چیز کا ہوتا وہاں تم توڑے توڑنے کے بعد پھر اس کو کسے سنگے بنیاد رکھتے تم یہ غلط روایت ہو جاتی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام شروع کرا دو اور نماز کا انتظام کر دو وہ جگہ کہاں ہیں وہ بتاؤ مگر اللہ کے حاصل جھوٹ من بولو چیف فینیسر سے پکہ معلومات کرنے کے بعد ہی آپ بولو لیکن اللہ کے گھر کے لیے آپ حسیل مزاق کے ایسا ڈیڑھ دیتے جارے ڈیڑھ دیتے جارے تاریخ پہ تاریخ اور وہ تاریخ پہ خورانی تو اللہ کے گھر کے ساتھ مزاق کریں گے تو جب اللہ جلے جالا ہوں سبحانہ ہوں جب جلال میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو نام و نشان بھی مٹھا دیں گے آپ اللہ سے ڈر ہو آخرت سے ڈر ہو آپ آخرت کو خراب مت کر دو یہ دنیا ہے آج رہتی کل کرسی کل چلی جاتی کل کرسی کے لیے آپ اور کرسی کے لیے اللہ کے گھر کو اللہ کے گھر سے اللہ کے دین سے حسیل مزاق مت کریں